کیا آپ جانتے ہیں کہ طاقتور ترین بندہ کون سا ہوتا ہے مضبوط ترین آدوی یہ وہ ہے جو خاموش بیٹھا ہے بول نہیں رہا لیکن اس خاموشی میں اس کا اپنی سوچوں پہ کنٹرول ہے وہ خاص رستے پہ چل رہا ہے بھر بلئیوں میں نہیں ہے کسی خاص مسئلے پر سوچ رہا ہے کسی ایشو کو اپنے دماغ میں سلجھا رہا ہے اور جب خاموشی ٹوٹے گی وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اب وہ کچھ تیہ کر چکا ہوگا something has been decided لیکن دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو چپ بیٹھا ہے لیکن اس کے دماغ میں طفان ہے بے ربط سوچے ہیں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے دماغ میں دھنسی چھائی ہوئی ہے اور ماضی کی سزائیں وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف بے یقین مستقبل اس کو ڈرا رہا ہے اور جس طرح یہ صفحے اس کتاب کے پرٹے جا رہے ہیں اس طرح اس کے ذہن کے اندر سوچے جا رہی ہیں پانچ سیکنڈ بھی وہ کسی ایک بات پہ نہیں سوچتا پھر شفل کر دیتا ہے پھر نئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے and mind you نفسیاتی امراض کی سب سے بڑی وجہ اسی طرح سوچوں کو بدلتے رہنا اور ماضی کو پکاتے رہنا ہے تو آج صبح نتاری پاڈکاسٹ میں یہی موضوع ہے overthinking زیادہ سوچنا الجی بھی سوچیں بکھرا ہوا دماغ the problem is actually not the problem problem is the incredible amount of overthinking you are doing with the problem مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اس کو پکا پکا کے آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کر دیا اور یاد رکھیں یہ جو تکلیف کی آنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں حلقان ہوتے جا رہے ہیں تو در حقیقت آپ نے اس تکلیف کو دو مرتبہ سہا ہے you suffered that pain twice ایک تو جب وہ تکلیف آئے گی تب آپ سہیں گے اور ایک ابھی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو اپنے پریشان کر لیا ہے طوفان تو آنے ہیں بھائی مشکلات تکلیف پریشانیاں زندگی ہے دنیا ہے اور یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کسی بڑے بڑے سے پوچھے جا کے جو آپ کرد گرد جن کے بال سفید ہو گئے چہرے پہ جھریان آ گئے ان سے پوچھے یہ خوشی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو سستانے کے لیے چھوٹا سا وقفہ ہے بس آرے زندگی تو جہد مسلسل کا نام ہے جناب ہر وقت نے آج چیلنج آج کوئی فوت کی ہوگی کل امتحان میں فیل ہوگئے دکان میں مسئلہ ہوگیا فنینشل لاؤس ہوگیا اور پری بظاہر خوشی میں دیکھیں شادی ہے خوشی کا لمحہ ہے نا اب شادی کے دن سب سے پریشان کون ہوتا ہے لڑکی کا باپ کیوں آج اگر ایک پلیٹ کھانا بھی کم ہو گیا نا تو میری خیر نہیں ہے تو لائف اس اسٹرگل آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے تو اگر آپ آتے ہوئے توفان کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیں گے آیا نہیں ہے انتظار میں تو پھر یہ ابھی جو سورج کی اتنی پیاری روشنی ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے اور ابھی جو اتنے پیارے بادل آئے وائے ہیں بارش برسری ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے اوور تھنکنگ میں کہ جی کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے یہ سوچ کے آپ کا دماغ گھومتا چلا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ تفان ایک ہی ہے سب کی کشتیاں مختلف ہیں تفان ایک ہی ہوتا ہے کشتیاں مختلف ہیں کسی کی چھوٹی سی کشتی ہے کسی کی موٹر بوٹ ہے کسی کی بڑی کشتی ہے تفان ایک جیسے ہیں ہر ایک کی اندر ہنسلہ صلاحیت یہ مختلف ہوتی ہے کیونکہ تکلیف چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ایک بندہ دس فٹ پانی میں ڈوب کے مرا ایک بندہ ستر فٹ پانی میں ڈوب کے مرا مرے تو دونوں ہیں نا تو کبھی یہ نہ کہا گرے یار اس کی تکلیف کم ہے میری زیادہ ہے یا میری کم ہے جس پر آئی ہوئی ہے اس کو دیکھیں اس کا ظرف کتنا بڑا ہے اور ایک اہم ترین بات یاد رکھیں آپ اور آپ کا دماغ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ الگ ایڈنٹیز ہیں آپ کا ہی دماغ ہے آپ کے جسم میں موجود ہے لیکن this is a separate identity کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بات کو سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن بار بار وہی بات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے ایسا ہے نا تو اس کا دماغ کوئی اور چیز ہے جو اپنی مرضی کی باتیں بھیج رہا ہے چلیں تھوڑے دیر چپ کریں بالکل خاموش اور اپنے آپ سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے پوچھے جواب آیا نا اب پوچھے تمہارا کیا حال ہے پھر جواب آیا اب کوئی بڑی اچھی بات اپنے آپ سے کریں اچھا جواب آئے گا اب کوئی بری سی بات کریں برا جواب آئے گا یہ کون دیرا جواب یہ آپ کا دماغ ہے سر this is your conscious mind تو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے دماغ پر حاکم ہے دماغ اس کا غلام ہے لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دماغ کے غلام بن گئے دماغ ان کا حاکم بن گیا دماغ انہیں جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں دماغ کہتا ہے یہ مو سے نکالو وہ مو سے وہی بات نکالتے ہیں اپنی کوئی سوچتے نہیں ہیں بس جہاں چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ وہاں چلتے چلے جاتے ہیں تو دماغ ایک پنگ پونگ کے گیند کی طرح اگر آپ ایسے پھیکے پنگ پونگ کا گیند گھومتا رہے گا اس طرح آپ کو گھما کے رکھ دے گا آپ کسی طرف سیٹل نہیں ہو پائیں گے آپ کو اپنے دماغ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کی طرح بیٹھنا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں اندر جانے دینی ہے یہ نہیں کہ دماغ میں سب کچھ گھستا چلے جائے انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے جناب اور یہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ آف نہیں ہوتا جب رات کو آپ سو جاتے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں جس طرح رات کو آپ نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور گاڑی گراج میں کھڑی کر کے آپ آگئے صبح جائیں گے گاڑی اسی طرح آپ کو ملے گی ساری رات کھڑی رہی کوئی تبدیلی تو نہیں نہ اس میں آئے گی کیا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ رات کو جب آپ سو گئے دماغ کو چھوڑ کے تو صبح اٹھیں گے وہی ہوگا جناب نہیں ساری رات بڑے پیچیدہ کام کرتا رہا دماغ آپ سوئے دماغ ایک نئے انداز سے جاگ اٹھا تو رات کو جب بھی سویا کرے اپنے دماغ کو کوئی جوب کوئی بات دے کر سویا کرے تاکہ صبح تک وہ کام کرتا رہے شکاری ہے اس کا نام ہے موت اور آپ شکار ہیں کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو جناب یہ بور ہونا یہ بہانے بنانا اور یہ سست بن کے پڑے رہنا یہ چھوڑ دیجئے فیصلہ کریں جلدی فیصلہ فیصلہ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں اور وسوسوں سے بچا نہیں جاتا نا آور تھنکنگ کا مین ایشو وسوسے ہیں یہ جو آتے رہتے ہیں دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ پندرہ ہزار کی تار جا رہی ہے بجلی کے کرنٹ جا رہا ہے اس میں میں یہاں بیٹھا ہوں تار وہاں جا رہی ہے کرنٹ گزرتا جا رہا ہے مجھے کیا لیکن اگر میں آگے بڑھ کے اسے پکڑ لوں گا جسم پانی ہو جائے گا اڑ جاؤں گا یہی حال وسوسوں کا ہے آپ بیٹھے ہیں وسوسے تو آئیں گے آتے جائیں گے آپ نے توجہ نہیں دینی you should not pay attention on these false sort of items concentrate کریں attentive رہیں اپنے کام کی طرف اور اب اہم ترین بات سنیے اپنے دماغ میں ایک shut down button لے کر آئیں shut down breaker دیکھا کبھی بجلی کا breaker نیچے کرتے اوپر کرتے اس طرح کا breaker پہ دماغ میں لگائیں لگائیں ابھی کوشش کر چلیں یہ پورا setup بنائے دن آپ دماغ میں breaker لگنے لگا کہاں سے خریدیں گے یہ دماغ کے اندر سے ہی ملتا ہے اندر ہی اس کی دکان ہے اندر سے تصور میں لے کر آئیں آپ breaker پہ دماغ میں لگا رہے ہیں اور اب وہ breaker آپ نے switch off کرنا ہے switch on کرنا ہے جب آپ سونے لگیں گے آپ نے اس کو switch off کر دینا ہے اب کوئی اور سوچ اور نہیں آئے گی بس پورے دماغ کے اندر آپ نے تصور باندھنا ہے sleep 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 نید آگئی مجھے نید آگئی یہ آپ نے اپنے دماغ کے سامنے لے کر آنا ہے آپ کی button switch off ہو گیا ہے بار بار اپنے آپ کو کہیں trending کریں یہ ممکن ہے دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ over thinkers نہیں ہوتے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں صرف کام کی بات سوچتے ہیں رات کو یہ سوچے کہ میرا یہ گال جو ہے سن ہو رہا ہے اس کو بالکل ختم ہو رہا ہے یہ سو رہا ہے پھر بایاں گال سن ہو رہا ہے پھر سر ایک ایک از اپنا ایک ایک آرگن اس پر آہستہ آہستہ نید تاری کرے shut down button یہ بڑا ضروری ہے shut down اور اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب پھر یہ shut down button آپ نے بند کر دینا ہے کہ اب کوئی اور سوچے آپ کو نہ آئیں اور اب آپ یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھیں یہ یکسوی حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ فوکس کرنے کے لیے یہ عبادات کتنی بڑی نعمت ہے نماز کے اندر سب سے پہلے آپ اللہ حکبر کہتے ہیں آپ کا relation آپ کا تعلق باہر کے دنیا سے کٹ گیا پھر خاص حالت میں کبھی کھڑے ہو کر کبھی رکو میں یہ meditation کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے آپ کی باڈی کا پوسچر کیا ہے جب آپ کھڑے قیام میں آپ کی نظریں سجدے کی طرف ہے آپ رکو میں گئے ہیں آپ کی نظریں ناخون کی طرف ہے آپ اتحیات بیٹھیں آپ کی نظریں جھولی کی طرف ہے کیسے توجہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بہترین mechanism ہے روزے کو دیکھیں روزہ داد نے نعمتیں چھوڑ دی کیوں چھوڑی اپنے اللہ کے کہنے پہ اب اس کا فوکس کیا ہے کس طرف اس کا فوکس سیٹ ہوا ہے حج کے موقع پر ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب جن کا ٹائم ہفتوں ہفتوں کا نہیں ملتا تھا وہ کہتے ہیں جی وہاں جا کے تو ایک ہی طرح کے سب نے کپڑے پہنے ہیں دو چادریں ہیں اور یہی فوکس ہے کہ جو اب حج کے ارکان ہیں اس کو کمپلیٹ کیا جائے آج یہ کرنا ہے کل یہ کرنا ہے پرسوں یہ کرنا ہے بس یہی فکر لگی ہوئی ہے تو ہمارا فوکس سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بات تہو گئی جناب کہ جو اوور تھنکر ہیں جن کی سوچیں بے ربط رہتی ہیں جن کا دماغ گمتا رہتا ہے کبھی سیدھا نہیں ہو پاتا جو میں کہتے ہیں ہمارے سوچیں بڑے تنگ کرتی ہیں تو وہ ان عبادات میں دل لگائیں ان عبادات کی ہیبٹ بنائیں اور جو ٹھیک ہیں وہ ضرور کریں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اوور تھنکر بن جائیں ان کا فوکس سیٹ رہنا چاہیے اوور تھنکنگ در حقیقت آپ کے دماغ کا بناوے جال ہے جو کہ آپ کو خوشیوں سے محروم کر رہا ہے کبھی بھی اس جال میں آپ نے پھسنا نہیں ہے بلکہ آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے سب سے پہلا کیا کام آپ کر سکتے ہیں آپ اچھے الفاظ اپنے مو سے دھورائیں جسٹ اٹر گوڈ ورڈز آگے سے آگے اچھے الفاظ دھورائیں رمیمبر انرجی فلوز ویر یور اٹینشن گوز آپ کے جسم کی انرجی اسی طرف جائے گی جہاں آپ کی توجہ جا رہی ہے کچھ ایسے لفظ چن لیں جنہیں آپ اپنی زبان سے دھوراتے رہیں گے یہ دیکھئے اللہ رحمان و رحیم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں مدینہ شریف قرآن مجید دلوں کا سکون ہے نماز دین کا ستون ہے اس طرح کے الفاظ اپنے آپ سے دھورائیں اور پھر کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ بے غرض کی محبت کرتے ہیں جس میں کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ کا آپ کا بیبی ہے اس کے پاس جائیں اس کے ساتھ ملیں اس کو گلے لگائیں اس سے سیراتونین اینڈورفن ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے جو کہ اس کو فریش کر دیتے ہیں اور پھر یہ یاد رکھیں کہ سوچوں کی جگالی نکلیں جس طرح ایک گائے کھانا کھاتی ہے جگالی کرتی ہے جگالی کرتی ہے اسی چیز کو گھماتی جاتی ہے گھماتی جاتی ہے نہیں ماضی کو چھوڑ دیں ماضی سے کوئی نئی بات آپ کو نہیں ملنی وہی پرانی باتیں ہیں اگر آپ ماضی کو سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے اتنا مستقبل آپ سے فسلتا جائے گا اگر آپ کو ماضی سے کوئی کال آ رہی ہے نہ اٹینڈ کریں اس کے پاس کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں ہے ماضی رہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ ریزسٹنس نہیں ہے سارا کچھ دیکھا والا ہے اور ساری توجہ ساری طاقت آپ کی آگے کی طرف لگنی چاہیے کیونکہ زندگی آگے بڑھنی ہے یہ دیکھئے سامنے آپ کو دو دروازے نظر آرہے ہیں ایک ماضی کا دروازہ ایک مستقبل کا دروازہ اٹھیں اٹھیں گہرا سانس لیں ماضی کے دروازے کو بند کریں مستقبل کے دروازے کو کھولیں اور اس میں داخل ہو جائیں ماضی کی حیثیت ایک ریفرنس بک کی طرح ہونی چاہیے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا آپ اس ریفرنس بک کو اٹھائیں ایک دفعہ دیکھ لیں رہنمائی لیں اور پھر بند کر دیں اس کو کھول کے نہ رکھیں ماضی کی باتوں میں اپنے آپ کو سزا دینا چھوڑ دیں ہو گئی غلطی ہو گیا فیل وہ فیل تھا کوئی عمر قید تو نہیں تھی کہ اس کو بھی یاد رکھے ساری زندگی آپ نے اس کے پیچھے گزار رہی ہے ایسا تو نہیں تھا نا بھائی تو ایک چھوٹے بچے کی طرح جس کے پاس ابھی اتنا ماضی گزرے ہی نہیں ہے تو ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے اس کی اور مستقبل کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہے چھوٹا بچہ ہمیشہ حال میں جیتا ہے اگر آپ کو ڈپریشن ہے اس کا مطلب ہم ماضی میں جی رہے ہیں اگر آپ آور ایکسائٹڈ ہے اس کا مطلب ہم مستقبل میں جی رہے ہیں اگر آپ سکون میں ہیں اس کا مطلب آپ حقیقت میں آج میں لائیو پریزنٹ میں جی رہے ہیں اور ایک اور طریق آور تھنکنگ سے بچنے کا بڑا زبردست ہے اور وہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں کسی کے ساتھ ہم دردی کریں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پورے جسم پہ شکر کا خال چھا جاتا ہے اور آپ کو بہت حفاظت رہتی ہے تو لاشٹ میں یہ میں ارز کرتا چلوں کہ فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے جب کوئی آکے آپ پہ غصہ نکالے آپ کی انسلٹ کر دے اور آپ بھی آگے سے بپر جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام خراب ہو گیا آپ پانی کی بوتل بنے سوڈے کی بوتل نہ بنے اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی کی بوتل کو جتنا مرضی ہلایا جائے جب آپ کھولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سوڈے کی بوتل کو ہلاتے ہیں ایک دم سے توفان نکلتا ہے تو آپ کو بھی اگر آپ کوئی آکے ہلائے اپنی باتوں سے ستائے تو یہ نہ نہ ہو کہ سوڈے کی بوتل کی طرح آپ بھی پھٹ پڑے بلکہ پانی کی بوتل کی طرح آپ میں کوئی توفان نہ آئے فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے ہمیشہ بات کو سوچیں سوچ کر پھر رد عمل کریں آپ کا زیادہ سوچنا اور سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کر لینا آپ کی بہتری کی آپ کی ڈیولپمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایک وقت میں آپ ایک ہی بات سوچ سکتے ہیں اچھی بات سوچیں ترقی کے بارے میں سوچیں بڑھنے کے بارے میں سوچیں سب کے بارے میں سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں سبانہ تاری پاڈکاسٹ ہر بوت کو آپ ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو